بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ؟ دوستو میت کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں دوستو آج ہمیں کیسے اسلامی ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جس کی ساری زندگی صرف جنگوں میں ہی گزری ہر کسی نے اس ملک پر قبضہ کرنے کی کوشش کی مگر کچھ عرصے کے بعد ہی ان ممالک کو شرمندہ ہو کر جانا پڑا جی ہاں ہم سیر کرنے جا رہے ہیں اغوانستان اغوانستان اب ایسا کیا کرنے جا رہا ہے جس سے اس ملک کی تکتیر بدلنے جا رہی ہے افغانستانی پاکستان سے کیوں نفرت کرتے ہیں اغوانستان کے اس حالات کا ذمہ دار کون ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو اغوانستان کے بہت سے ایسے دلچسپ حقائق بتائیں گے جو آپ کے لئے بلکل نئے ہوں گے چلو ان تمام سوالوں کو جانتے ہیں الکرم کی اس ویڈیو میں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اسے سبسکرائب ضرور کیجئے لائک کا بٹن دبائیے تو چلیں افغانستان کے سیر پر چلتے ہیں افغانستان کا اوفیشل نیم ریپبلک آف افغانستان ہے اس ملک کی کل عبادی چار کروڑ تیتیس لاکھ عبادی کے لحاظ سے یہ دنیا میں چھتیسوہ نمبر پر آتا ہے رکھے کی اگر بات کریں تو یہ چھے لاکھ باون ہزار مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے جو دنیا میں ایک توالیسوے نمبر پر آتا ہے افغانستان کی سرحدیں جنوب مشرق میں پاکستان مغرب میں ایران اور شمالی سرحدیں وسطی ایشیا کے ممالک ادبکستان اور تاجکستان سے جا کر ملتی ہیں اس ملک کے چوویس فیصد لوگ صرف شہروں میں رہتے ہیں اور چھتر فیصد لوگ گاؤں میں رہتے ہیں افغانستان کا داروح حکومت قابل ہے جو اس ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے محترم ناظرین اس ملک میں لوگ سب سے زیادہ کھیتی باری کرتے ہیں یہی ان کی روزگار کا ذریعہ ہے کیونکہ یہاں بہت عرصہ جنگیں رہیں اسی وجہ سے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز اس ملک میں نہیں آئیں اس وجہ سے اسی فیصد لوگ صرف کھیتی باری کر کے ہی گزارہ کرتے ہیں اکثر لوگوں کو اس بات کی کنفیوزنگ ہوتی ہے کہ افغان اور افغانی میں کیا فرق ہے اصل میں وہاں پہ رہنے والے لوگوں کو افغان کہتے ہیں اور ملک کی کرنسی کو افغانی کہتے ہیں محترم ناظرین اتنا عرصہ جنگوں میں رہنے کے باوجود اس ملک کی کرنسی پاکستان اور انڈیا سے زیادہ مضبوط ہے ایک افغانی پاکستانی تین روپے اسی پیسے کے برابر اور انڈین ایک اشاریہ تینہ روپے کے برابر ہے محترم ناظرین اگوانستان کا قومی کھیل کرکٹ نہیں ہے حالانکہ کرکٹ میں اگوانستان بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے اس ملک کا قومی کھیل بزخاشی ہے یہ کھیل اگوانستان کے لوگوں میں بہت پیادہ مشہور ہے اس میں دو ٹیمیں بنتی ہیں اور تمام کھلاری گھوروں پر سوار ہوتے ہیں بکڑی کو پکڑنے کے لیے جاتے ہیں اور پکڑنے کے بعد اس کو ایک سرکل میں پھینکتے ہیں یہ کھیل بہت خطرناک ہوتا ہے تو پیارے ناظرین اس ملک کی اوفیشل زبان پشتو اور توڑی ہے 99 فیصد عبادی مسلم ہے جس میں 85 فیصد لوگ سنی اور 15 فیصد لوگ شیعہ مسلم سے تعلق رکھتے ہیں دنیا کی سب سے پرانی آئل پینٹنگ کا آغاز بھی اگوانستان سے ہوا کہا جاتا ہے کہ اس پینٹنگ کا آغاز ساتھویں صدی سے ہوا محترم ناظرین اس ملک میں تعلیم کی شیرات صرف 36 فیصد ہے لوگ بچوں کو سکول بھیجنا پسند نہیں کرتے یہ حالات کیسے ہوئے اس کو سمجھنے کے لیے تاریخ پر نظر ڈالنا پڑے گی دوستو آپ کو معلوم ہے کہ اگوانستان کو گریف یارڈ آف امپائرز بھی کہا جاتا ہے مطلب آج تک جس بھی سپر پاور نے اگوانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی وہ زیادہ دیر تک یہاں ٹھہر نہ سکتا 19 سدی میں بیٹیش آئے 20 سدی میں سوویت یونین اور 21 سدی میں امریکہ آیا مگر ان سب سپر پاور کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور یہاں سے جانا پڑا اگر اس سے بھی پہلے کی طریق پر نظر ڈالیں تو یہ کوشش سکندر آدم نے بھی کی بادشاہ اکبر نے بھی کی شاہ جہان نے بھی کی چنگیز خان نے بھی کی اور راجہ رنجیز سنگھ نے بھی لیکن کہا جاتا ہے کہ افغان لوگ ایسی مشکلات پیدا کر دیتے تھے کہ جو بھی قبضہ کرنے آتا تھا اس کو یہاں سے جانا پڑتا تھا 19 اگست 1919 میں برطانیہ سے ازاد ہوا امان اللہ اور انگریزوں کے درمیان راول پنڈی میں ایک معاہدہ ہوا جس کے بعد اگوانستان کو ازادی دے ازادی کے بعد خانہ جنگی کا آغاز ہو گیا کچھ قبیلوں نے روس کو سپورٹ کیا اور کچھ نے برطانیہ کو سپورٹ کیا جب پاکستان بنا تو زاہد شاہ ملک کا باچہ تھا زاہد شاہ نے اپنے قزن دعوت شاہ کو ملک کا وزیر آزم بنایا ہوا تھا جس نے روس اور پارس سے اپنے تعلقات بنا لی لیکن پاکستان سے بے انتہا نفرت تھی ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اگوانستان واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی ازادی کو تسلیم نہیں کیا اس کی وجہ تھی کہ اگوانستان نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان اگوانستان کا بارڈر بنائیں کیونکہ پاکستان اور اگوانستان میں بہت زیادہ تعداد میں پختون آباد ہیں جو کہ آپس میں رشتے دار ہیں اس لیے یہ علاقہ اگوانستان حانسل کرنا چاہتا تھا 1963 میں دعوت خان سے صیفہ لے لیا گیا اس نے دس سال بعد بغاوت کر کے اگوانستان پر دوبارہ قبضہ کر دیا سی آئی نے اسلامی طاقتوں کو مضبوط کیا اور روس کو اگوانستان سے نکال دیا اور روس کے ٹکرے ٹکرے ہو گئے 1996 میں ملہ عمر نے اگوانستان کا کنٹرول سنبھالا پاکستان اور سعودیہ واحد ملک تھا جنہوں نے ملہ عمر کی حکومت کو تسلیم کر لیا لیکن امریکہ نے 9-11 کے حادثے کے بعد اسامہ بن لادن کے نام پر اگوانستان پر قبضہ کر دیا لیکن آخر کار ان کو بھی اگوانستان چھوڑنا بڑا اور طالبان کی دوبارہ حکومت قائم ہو گئی ناظرین دنیا میں سب سے زیادہ افیم کی کاشت افغانستان میں ہوتی ہے اور اس کاشت پر کوئی پبندی نہیں اس لیے وسیع پوانے پر افیم کی کاشت کی جاتی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا کیوں ہے یہ تو نشے کے لیے استعمال ہوتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے یہ صرف نشے میں استعمال نہیں ہو اس کو میڈیسن میں بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے دوستو یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں دنیا کا سب سے بڑا خدا کا مجسمہ بھی اس ملک میں ہے دو ہزار ایک میں بہت سے مجسموں کو توڑ دیا گیا محترم دوستو دنیا کا سب سے بہترین ڈرائی فور بھی اس ملک میں پایا جاتا ہے انیس سو انیس میں ازادی کے بعد اس ملک کا لیڈر تھا جس کا نام اماناللہ خان تھا جس نے شادی کرنے کے بعد ایک ہی بیوی رکھی اس نے شادی بھی لف میڈج کی اماناللہ خان نے اپنی بیوی کو اس ملک کی رانی بنا دی اس کی بیوی نے جب پہلی بار لوگوں سے خطاب کیا تو اپنا ہجاب اتار کر پھینک دیا اور کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اسلام میں ہجاب کیا جائے بعد میں یہ دونوں انڈیا بھاگ گئے جہاں ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام پرنسس آف انڈیا رکھا جو آج بھی چرنوے سال کی عمر میں اٹلی مجود ہے دوستو یہاں کے لوگ ناشتے میں دودھ جلیبی کا استعمال بہت شوق سے کرتے ہیں اس کے علاوہ دمبے کا گوشت بہت زیادہ کھایا جاتا ہے جو دمبے کی چربی سے ہی تیار کیا جاتا ہے اس ملک میں بہت سے تاریخی مقامات بھی مجود ہیں جس میں بودھا ٹیمپل، بابل گارڈن، شادو شمشیر مسجد، قابل، جلال آباد اور مزار شریف شامل ہیں محترم ناظرین اگوانستان کے لوگوں کا ماننا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک اگوانستان کے شہر مزار شریف میں مجود اس مسجد کو بلیو موسک بھی کہا جاتا ہے لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ اصل قبر کس جگہ پر مجود ہے اب باری ہے کہ ایسا کون سا پروجیکٹ ہے جو اگوانستان کی تقدیر بدلنے جا رہا ہے اگوانستان دنیا کی سب سے بڑی آرٹیفیشل نہر بنا رہا ہے جو اگوانستان کی تقدیر بدل دے گی یہ نہر پچاس فٹ چوڑی اور دو سو پچاسی کلومیٹر لمبی ہے اس کنال کا نام اشائیہ کنال ہے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس نہر کو بنانے کے لیے اگوانستان نے نہ تو کوئی انجینئر ہائر کیا اور نہ ہی کوئی ایڈ لی اور نہ کوئی مشینڈی لی اگوانستان کو اتنی لمبی نہر بنانے کی کیا ضرورت پڑی اگوانستان میں چار بڑے دریان ہیں جن سے انہیں پانی ملتا ہے لیکن یہ ملکی ضرورت کو پورا نہیں کرتے یہ نہر اگوانستان کے اوکسس ریور سے بنائی جا رہی ہے یہ دریا پاکستان کے نوردن ایریا سے نکلتا ہے اس نہر سے پچپن لاکھ ایکر ایگستان کو لش گرین کھیتوں میں بدل دیا جائے گا جس سے زراعت کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا دو ہزار اٹھائیس تک اگوانستان پچاس فیصد گندم دوسرے ممالک کو دے سکے گا یہ پروجیکٹ مارچ دو ہزار بائیس میں شروع ہوا اور دو ہزار اٹھائیس کو ختم کرنے کی تاریخ رکھی گئی لیکن اتنی تیزی سے کام جاری ہے کہ دو ہزار پچیس تک اس کو ختم کر دیا جائے گا آنے والے وقت میں یہ پروجیکٹ اگوانستان کی قسمت بدل سکتا ہے پاکستان سے سی پیک سلو کرنے کے بعد چائنہ نے اگوانستان میں بھی سرکے بنانے کا کام شروع کر دیا تمام پرانے ٹرنلز کو ٹھیک کر رہے ہیں اور کچھ نئے ٹرنلز بھی بنائے جا رہے ہیں کیونکہ اگوانستان کا ایک چھوٹا سا حصہ چائنہ کے ساتھ بھی لگتا ہے چائنہ اگوانستان سے ہوتا ہوا ایران اور پھر یورپ کی منڈیوں تک رسائی حنسل کر سکتا ہے اس لیے سی پیک کی اہمیت کم ہو جائے گی اور اس رہ داری کو وہان رہ داری کہا جاتا ہے یہ چائنہ کا بیک اپ پلین ہے کیونکہ چائنہ جانتا ہے کہ پاکستان پر امریکہ کا اصل رسوخ رہتا ہے اور وہ سی پیک کو کبھی بھی بند کروا سکتا ہے اس لیے بیک اپ پلین پروہان رہ داری پر کام شروع کر دیا دوستو اگر الکرم کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں اور کمنٹ لازمی کریں شکریہ اللہ حافظ